نواز شریف صاحب کے بھی کئی سکینڈلز بنیں وہی چیز عمران خان صاحب فالو کرتے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح کا ان کا لائف سٹائل تھا کون کون سے ان کے سکینڈلز نہیں تھے چاہے وہ ان کی گل فرنڈز رہی ہوں چاہے ان کو ڈرکس لینے کی بات پہ آئے چاہے شراب پینے کی بات پہ آئے جہاں مرضی جو مرضی بات کریں جو کہا جاتا ہے جتنی آیاشیاں گنائی جاتی ہیں وہ سب کی سب وہ کر چکے ہیں اور اب آکے اس عمر میں جیسے میں کہتی ہوں کہ سکسٹی فائف کے بعد یہاں ہر ایک کو جو ہے نیکی آ رہی ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ یہ لوگ پھر مذہب لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ اب اپنی تو لائف رہی نہیں ہوتی ہے کہ خوش ہو سکے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے دوستو پاکستان میں میلاؤں کو لے کر کوئی بھی سرکشن نہیں ہے اور اس کے ایکزامپل ہمیں بار بار ملتے رہتے ہیں اور یہ سب ان کی اسلامی سوچ کے قارن ہو رہا ہے کیونکہ جس دیس کا پردان منطری ہی یہ کہے کہ لڑکی مورڈن کپڑے پہنتی ہیں اس لئے ان کا ریپ ہوتا ہے اور ان سب گٹناوں کے پیچھے موبائل کا بھی بڑا ہاتھ ہے تو دوستو اسی کو لے کر جب روئی سرما نے پاک پترکر آرجو کاجمی سے سوال کیے تو آرجو کاجمی نے عمران خان کی ہی نہیں بلکی پاکستان کے ادھکتر منطریوں کے ٹھرکپن کی پول کھول دی تو چلیے دوستو دیکھتے میں این ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو توریت پرپاؤس سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام پاکستان میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں جو تھا وہ یہ پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی ساری نہیں پہن سکتا لیکن اسی طرح ہاں کے مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہی ہوں جو پاکستان میں بن چکا ہے جو طالبانی ذہنیت اور جو ہر وقت یہ شریعت شریعت کی بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہر کسی کا اسلام الگ ہے اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ غلط قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے انفورجنٹلی ہم پرائم منسٹر سے بھی سنتے ہیں کبھی وہ ویمن ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں موبائل سے اس طرح کی شیوزیں اور مزے کی بات یہ کہ کچھ سال پہلے جب ان کی گورنمنٹ بلکل نئی نہیں آئی تھی تو اس وقت ایک ہوتی تھی آئیشہ گلالے انہی کی پارٹی کی میمبر تھی عمران خان صاحب کی اور انہوں نے انہی کے اوپر الگیشن لگا دیا تھا کہ وہ الٹے سیدھے میسیجز کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑے دن وہ کیس ویس چلتا رہا اور پھر وہ آئیشہ گلالے جو ہیں وہ گائب ہو گئی جو ان کی اپنی جو جوانی کے دن تھے ان کی اپنے جو یوروپ کے دن تھے وہ بھی سب نے دیکھے ہیں پوٹوگراس پڑھی ہیں خود اپنا ایک پلائم بوائنٹ لائف سٹائل پارٹیز میں جانا اور اتنے سارے افیرز میں کسی کا نام کہہ لوں ایک نام میں لے پہنگا سیتا وائٹ باقی کیونکہ کونٹروورسی میں پھسے گا تو اس لیے ویٹر تو ان کی اپنی لائف کیسے بھی رہی ہو یہ دوسروں کو ہمیشہ نصیت دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آ جائیے سیرت میں اور تمیز میں اور میں ابھی ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ انگلیش ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں جو وہ اس چیز کے لئے بنی تھی کہ ہم بریٹیش ہرز کو سپورٹ کرے ہیں تو مدرسہ ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے دیکھتے ہیں کیا یہ پرائم نیسٹر کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کیا کیا کہ یہ خود ایسی لائف سٹائل جینے کے بعد پاکستان کو کس طریقی لائف سٹائل میں تک کلنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود بھی جو ہے وہ آکسپورٹ میں پڑھنے کے بجائے مدرسے میں پڑھتے اور اگر یہ خود نہیں پڑھ سکے تھے تو پھر ان کے بچوں کو چاہیے تھا ان کو ان کے جو تین بچے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے ان کی سیتا وائٹ سے جو جو اب آدھی سے زیادہ دنیا مان چکی ہے تو ان کو چاہیے تھا یہ اپنے بچوں کو بھیجتے پھر مدرسے میں بجائے اس کے کہ ان کو ایک لینڈ میں رکھا ہوئے اور وہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور بلکل ان کی ایک لائف سٹائل رہا ہے لیکن یہ بات صرف عمران خان صاحب کی حد تک نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے جتنے بھی ہمارے پرائی منسٹرز گئے ہیں مجورٹی چاہے وہ بے نظر گھٹو ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں جب یہ لوگ اپنے پرائی منسٹرشپ تک آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے یہ ڈرامے کرنے لگتے ہیں یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے ریلیجیس ہیں اور ہم بڑے جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے کہ بڑے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں مجھے نہیں پ کرنے کی ان کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اگر یہ لوگ پبلک کے لیے کام کریں پبلک کو ایڈوکیشن دیں ہیلتھ سیکٹر میں کام کریں ایکانومی پہ کام کریں لوگوں کی لائف سٹینڈرڈز کو بہتر کریں تو ان کو یہ ساری نوٹنکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن بے نظیر کو بھی ہم نے دیکھا جو کہ انتہائی مورڈن قسم کی خاتون تھی اور سب ہی جانتے ہیں کہ ان کا لائف سٹیل کس طرح کا تھا ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا نواز شریف صاحب کے بھی کئی سکینڈلز بنے اور لیکن ساتھی انہوں نے پھر وہی کہ اپنے آپ کو دکھایا کہ جی بڑے مذہبی ہیں کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں کبھی ہچ پہ جا رہے ہیں کبھی کیا کریں وہی چیز عمران خان صاحب فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح کا ان کا لائف سٹیل تھا کون کون سے ان کے سکینڈلز نہیں تھے چاہے وہ ان کی گل فرنڈز رہی ہوں چاہے ان کو ڈرکس لینے کی بات پہ آئے چاہے شراب پینے کی بات پہ آئے جہاں مرضی جو مرضی بات کریں جو کہا جاتا ہے جتنی آیاشیاں گنائی جاتی ہیں وہ سب کی سب وہ کر چکے ہیں اور اب آکے اس عمر میں جیسے میں کہتی ہوں کہ سکسٹی فائف کے بعد یہاں ہر ایک کو جو ہے نا وہ نیکی آ رہی ہوتی ہے تو وہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی تصویح لے کے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو ہر چیز میں موبائل میں بھی ان کو غلط لگتا ہے لڑکے لڑکیاں کالج میں یا یونیورسٹیز میں وہ بھی ان کو غلط لگت ہے ٹک ٹاکر ہے وہ بھی صحیح نہیں جینز پہننا بھی صحیح نہیں ہر چیز میں ان کو جبھی تو نے تالیون خان بھی کہا کہا گیا ہے تو ہر جگہ پہ یہ لوگ پھر مذہب لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ اب اپنی تو لائف رہی نہیں ہوتی ہے کہ خوش ہو سکیں بجائے اس کے کہ پاکستان کو ایک پروگریسیف کنٹری بنائیں ایک ایڈیوکیشن پہ کام کر کے تھوڑے دماغ کھلیں ان کے آخر یو اے ای بھی تو ہے اور دوسری اسلامی کنٹریز بھی تو ہیں ایجپٹ بھی ہے وہاں پہ تو بہ مارڈ مارڈن نے میں نے تو ان کے امبیسیڈرز بغیرہ جہاں پہ ان کی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے اور ہر طرح کی ڈریسز وہ پہنتی ہیں سکرٹ پہنتی ہیں گھومتی پھڑتی ہیں میں ایجپٹ کی بات کر رہی ہوں آپ سے اور اسی طرح کی دوسری اسلامی کنٹریز کی بات کر رہی ہے یہ سارے کے سارے وہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ان لوگوں نے دوسری اسلامی کنٹریز نے اتنی ساری ہیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ موبائل غلط ہے یا کوئی ڈریسنگ غلط ہے یا کسی سے م ملنا دلنا غلط ہے آپ سوسائٹی کو جتنا زیادہ دباتے ہیں آپ سوسائٹی کو جتنا زیادہ کنزرویٹیو بناتے ہیں اتنی ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ آپ اسپیس نہیں چھوڑتے کسی کو سانس لینے کی دروہیت یہاں پہ جو ہے نا وہ الکوہل پہ بہت زیادہ پاوندی ہے ٹھیک ہے آپ کو آسانی سے نہیں ملتی لیکن مل جاتی ہے جن کو چاہیے ہوتی ہیں ان کو مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روک تو نہیں پا رہے نا خود پیتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ آکے ٹاک شوز کرتے ہیں اور سم ٹائمز ہمارے منسٹرز بھی جو ہیں وہ بھی آکے ٹاک شوز میں بیٹے ہوتے ہیں اور جس طرح سے بات کر رہے ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی رات کی اتری نہیں ابھی تک تو وہ بات جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش ہے آپ لوگوں کو ہزاروں سال پیچھے نہیں لے جا سکتے میں کوئی تاریف نہیں کہا رہی کہ کوئی ڈرنک کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے ڈرنک ابھی خیر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ک ہے تو وہ سب ہے لیکن آپ نے یہاں پہ آپ کو وہ تمیز نہیں ملے گی اور یہ یہ یہاں پہ یہ ہماری اپنی جھوڑ بولتے ہیں ہماری ہپوکریسی ہماری ڈبل سٹانڈرز ہیں کہ ہم اس چیز کو مان دیں جی اسلامیک کنٹری ہے تو اسی طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اب وہ اسلامیک وہ ٹورزم بھی لانے کی بات ہو رہی تھی اور اسی طرح سے لڑکیوں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ وہاں پارک میں کیوں چلی گئے اور اب مزید کی بات وہ پارک میں وہ بین بھی لگا دیا انہوں نے کہ کوئی ٹک ٹاکرز نہیں جا سکتے تو یہ اس طرح سے کرنے سے نا صرف اور صرف اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی سوسائٹی میں کوئی چیز بہتری کی طرف نہیں جائے گی آپ جتنا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے جتنا لوگوں کو آپ سانس لینے کی اجازت ہوگی تو ابھی سب کچھ صحیح ہوگا ابھی وہ لڑکی جس کو اس کے فیاملی فرنڈ نے مار دیا وہ لڑکی وہاں کیوں گئی تھی وہ وہاں کیا کر رہی تھی وہ کیا مطلب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت 2021 میں آپ سوچیں کہ اس کے سمجھے